اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی الاعلا الوفی الاؤفا رب الاخرہ والاولا خالق السماوات العلاء اللذی خلقا فصوا والذی قدرا فہدا والذی اخرج المرعا فجعله غساء احوا والسلاة والسلام علی صاحب النعمت العزم والمحجت الكبرى النبی الامی بالقاسم محمد وعلا اطرته الطیبین الطاہرین المعسومین وعلا اصحابه اللذین شاد الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المبین وہوا استقل صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو قفواً احد صلوات حضرات محترم دانشوری کی صبح ازل سے لے کر آج تک انسان یہ سوچتا چلا رہا ہے کہ زندگی کیا ہے کہاں سے آئی ہے اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے شروع شروع میں اسباب ناپیت تھے اور قوت فکر کمزور تھی لیکن گردش لیل و نہار صبح و شام کی لوٹ پھر موسموں کے تغیر و تبدل آتش فشان پہاڑوں کی آتش فشانی سے بہتے ہوئے لاوے کو دیکھ کر انسان نے زندگی کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کی مختلف شعبوں میں تقسیم ہو کر اپنے اپنے معافظ ضمیر کا اظہار کرنے لگ گیا لیکن ان تمام بحثوں تمہیز کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان تین حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک شعبہ کہلائی مصبت سانع ایک کہلائی نافی سانع ایک کہلائی متحیر اور متردد مصبتین سانع وہ ہیں کہ جو الہیات پہ گفتگو کرتے ہیں اور ماورائے طبیعت ان کا موضوع بحث ہوتا ہے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے کوئی نہ کوئی مالک جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے وہ کہلاتے ہیں مصبت سانع وہ اقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی بلکہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے جو نافی سانع ہے وہ اس بات کی نفی کرتے رہے اور انہوں نے اپنے اپنے دلائل دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایک کائنات ایکسیڈنٹل ہے حادثاتی طور پر بن گئی کوئی سیارہ کسی ستارے سے ٹھکرایا اور اس کے بعد یہ کائنات مارز وجود میں آتی چلیے انہوں نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کو بنانے والے کا کوئی داخل اس میں نہیں ہے بلکہ مادے نے ترقی کی اور ترقی کرتے کرتے زمین و آسمان بنتے چلے گئے جس طرح ہائیڈوجن اور آکسیجن کے ایٹم ملتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے اسی طرح مختلف ایٹم ملتے چلے گئے اور کائنات بنتی چلی گئے تیسرا گروپ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کا نام دیا ہے متحیر اور متردد جو بچارے حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی سن کے کہتے ہیں کہ اللہ ہے ان کی سن کے کہتے ہیں کہ نہیں ہے نام تکبیم اللہ ہے نارا ارسال یا رسول اللہ نارا ارہادئی یا آئی ہماری گفتگو کا موضوع وہ تیسرا گروپ ہے جو متحیر اور متردد ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور یہ حادث ہے ان کی بنیاد یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم متغیر ہے عالم متغیر ہے اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے وَكُلُّ مُتَغَيِّرِنْ حَادِثٌ ہر متغیر حادث ہے نتیجہ یہ نکلا کہ العالم حادث ہے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں عالم تو قدیم ہے یہ شروع سے ہے اور اسی طرح رہے گا وہ اپنی بنیاد اس چیز پر استوار کرتے ہیں کہ عالم مُسْتَغْنِي عَنِ الْمُوَسِّرِ عالم مُوَسِّرِ سے مُسْتَغْنِي ہے وَكُلُّ مُسْتَغْنِي عَنِ الْمُوَسِّرِ فَهُوَا قَدِيمٌ اور جو مُسْتَغْنِي عَنِ الْمُوَسِّرِ ہوتا ہے وہ قدیم ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ العالم قدیم عالم قدیم اور وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حادثاتی ہے یہ کائنات ایکسیڈنٹل ہے یا مادہ ترقی کر کے کائنات کا روپ دھار گیا ہم مدینہ العلم کی یونیسٹی کے طلبہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عالم حادثاتی ہے تو حادثے ہم روز دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ آپ کی نظروں سے بھی گزرے ہوں گے ہم روز دیکھتے ہیں ہم روز دیکھتے ہیں